السلام علیکم دوستو پاکستانی کے ساتھ ملک بن گیا ہے جہاں لوگ اپنے رائٹس بغیر اوٹس کی حاصل نہیں کر سکتے جو ارڈینری سیویلینز ہوتے ہیں اور جو پور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں سے ان کے ریسورس چینے جاتے ہیں ایمپلیشن اور آن ایمپلائیمنٹ پاکستان کے سب سے بڑے فرابلمز میں آتے ہیں یہ سٹیٹ لوگوں کو اب بیسک پیسیلٹیز دینے میں بھی ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں کا جو مابیہ ہے وہ روز بروں سٹرانگر ہو رہا ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہ دن بر دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہاں آن ایمپلائیمنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں تو یہ مابیہ ان لوگوں سے بھی ان کے جو ریسورس ہوتے ہیں وہ چین لیتے ہیں اس کا ایک اگزامپل گوادر میں پایا جاتا ہے جہاں لوگ پچھلے تقریبا ایک مہینے سے پروٹسٹ کر رہے ہیں ان پروٹسٹرز کی دادات ہزاروں میں ہے اور ان کے ساتھ ومنز اور چلڈرنز بھی شامل ہے جو پچھلے ایک ماہ سے اپنے بنیادی حقوق کے لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک تحریک بھی شروع کیا ہے گوادر کو حق دو کے نام سے تو یہ بات کرتے ہیں گوادر میں جو پروٹسٹ ہو رہا ہے اس پروٹسٹ کے بارے میں اور جان دے ہیں کہ ان پروٹسٹرز کی کیا ڈیمانڈز ہے گوادر پاکستان کے بلوجستان پروینس میں ایک شہر کا نام ہے بلوجستان اتنا ڈیولپ نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اور جو پروینسز ہیں وہ ڈیولپ ہے اگر ہم گوادر کے لوگوں کی بات کریں تو گوادر کے لوگ زیادہ تر پیشرمین ہیں یعنی ماہیگیر ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ان مچھلیوں سے ان کا جو کاروبار ہے وہ چلتا ہے اور اس سے ان لوگوں کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ ٹائم سے ٹرالرز ماپیا نے ان مچھلیوں پر قبضہ جمائے رکھا ہے اور وہ اللیگل پیشنگ کرتا ہے ٹرالرز کے ذریعے ٹرالرز کے ذریعے جو پیشنگ ہوتی ہے وہ بہت ڈینجر ہوتا ہے اسے میرین لائپ کو خطرہ ہوتا ہے اور جو مچھلیوں کے بچے ہوتے ہیں ان کی جو آف سرنگ ہوتی ہے وہ مر جاتے ہیں ٹرالر پیشنگ ایک طرف تو اللیگل ہوتی ہے اور دوسری طرف جو لوکل پیشرمنٹس ہے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں ماہیگیری سے اور ان کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ بھی بہت متاثر ہوتا ہے اس ٹرالر پیشنگ سے تو اسی وجہ سے گوادر میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک میسیو حجوم نکلا ہوا ہے یہ پروٹیسٹ ٹرالرز مافیہ کے حلاف ہے اور اس پروٹیسٹ کو مولانا ہدایت الرحمن جو کے جماعت اسلامی کا ایک سیکیٹری ہے وہ لیٹ کر رہا ہے اس پروٹیسٹ میں وہ گورمنٹس ہے جو میجر ڈیمانز ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ایران کا بارڈر ہے وہ ری اوپن کر دیا جائے کراس ٹریڈنگ کے لیے دوسری ڈیماند ان پروٹیسٹرز کی یہ ہے کہ جو جگہ جگہ پر بلوچستان اور گوادر میں چک پوسٹ بنائے ہوئے ہیں ان چک پوسٹ کو ہٹا دیا جائے یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنس کے لیے بلوچستان میں اب زیادہ چک پوسٹ بنائے گئے ہیں اور جگہ جگہ پر جو بلوچی ہے اور جو گوادر میں لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنا شناتکار نکالو آپ پاکستانی ہو یا نہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں رہ کہتے ہوئے بھی ہم سے دن میں پانچ باری پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کے ہو یا نہیں ہو اپنا شناتکار نکالے وغیرہ وغیرہ اور ان کی تیسری ڈیمانڈ آبیسلی یہ ہے کہ جو ٹرالرز ماپیا ہے ان کے حلاب کروائی کی جائے اور جو الیگل پشنگ وہ کرتے ہیں اس کو بن کر دیا جائے اس کے علاوہ ان پروٹیسٹرز کے آبی مائنر ڈیمانڈز ہیں لیکن جو تری میجر ڈیمانڈز تھے وہ یہ تھے اور تقریبا پچھلے ایک مہینے سے وہ لوگ پروٹیس کر رہے ہیں پروینشل گورنمنٹ نے بھی اس ایشو پر جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور عمران خان نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ سی ایم بلوچستان کے ساتھ اس ایشو پر بات کریں گے اور جو ٹرالرز ماپیا ہے ان کو الیمینیٹ کریں گے ان کے حلاب کاروائی ہوگی عمران خان کے مطابق پشنگ کی جو لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں ان پر کام کر دیا جائے گا ان کو پورا کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ڈی جی پی شریس کا جو آپس تھا وہ پہلے کویٹا میں تھا اور اب وہ گوادر میں منتقل کر دیا گیا ہے اور جو منسٹرز ہیں وہ بھی جائیں گے پروٹیسٹرز سے ملنے وہوں سے بات کریں گے بلوچستان میں جو ڈرنکنگ وارٹر کا ساتھ ایج ہے اس مسئلے کو مدلزہ رکھتے ہوئے پواچھوڈری نے کہا ہے کہ وپاک نے منٹی بیلیم پراجیکٹ اپروپ کیا ہے جس سے جو ڈرنکنگ وارٹر کا مسئلہ ہے بلوچستان میں وہ حل ہو جائے گا تو یہ تھی کچھ ان پرمیشن گوادر پروٹیسٹ کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو اور لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ